بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل این ادھر ڈے این ادھر ولوگ تو ولوگ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ کو میرے ولوگ اچھے لگتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بولیے گا تو ولوگ کو بقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ولوگ کو اس دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جو 2020 ہمارے لیے ایک بہت ہی بیٹ سال تھا امید ہے کہ 2021 جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا اور ہم نیوز ویر جو ہے اس کو اس دعا سے سٹارٹ کریں کہ آئی ہوپ کہ نیکسٹ ایئر بہت ہی خوشیوں والا ہو اور یہ کوویڈ نائنٹین جو ہے اس کی ویکسین جو تیار ہو رہی ہے تیار ہو گئی ہے وہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہو اور جو کوویڈ نائنٹین ہے اس کا حاتمہ ہو جائے اس کی جو ہے یہ شدت ہے یہ کم ہو جائے کیونکہ اس نے ہم سے ہمارا ملک پاکستان اس کے علاوہ پوری دنیا پہ جو ہے بہت ہی زیادہ تباہی مچائی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ جاننے ضائع ہوئی ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس کے ساتھ ہی پوری دنیا جو ہے بس ایک دم سے رکھ کے رہ گئی تھی ٹونٹی ٹونٹی میں تو میت کی جاتی ہے جو نیکسٹ ایئر ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا میت پہ دنیا قائم ہے اور ہمیں بھی رب کی ذات پہ بہت زیادہ ہمارا پرتہ یقین ہے تو میرے لئے جو ٹونٹی ٹونٹی تھا میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں وہ آپ لوگوں کی طرح ہی تھا جیسے آپ سب لوگوں کے لئے بہت ہی پریشانی والا تھا بہت سے لوگوں نے اپنی بہت سارے عزیز لوگوں کی جانک ہوئی ہیں اور بہت ساری بمارییں جو ہیں وہ فیس کی ہیں بہت سارا ٹینشنز دیکھی ہیں اس کے ساتھ ہی جب نیوز سنتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اسی طرح ہی تھا میرے ساتھ بھی لیکن ٹونٹی ٹونٹی جو ہے ایک لحاظ سے تھوڑا سا میرے لئے تھوڑا سا نہیں بلکہ مجھے ٹونٹی ٹونٹی نے بہت ہی بڑی خوشی دی تھی کیونکہ تھرٹی اپرل کو میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو ہر عورت جو ہوتی ہے اس کے ہاں جب بچی کی پیدائش ہوتی ہے بیٹا ہو تو اس کے لئے زیادہ ہی وہ خوشی کی ہوتی ہے ٹونٹی ٹونٹی نے یہ ایک خوشی مجھے دی تھی لیکن اس کے ساتھ باقی بہت ہی بیٹ گزرا تھا تو آئی ہوپ کہ نیکس ایئر بہت ہی اچھا گزرے اللہ ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی دے ہمیں دین پر چلنا اور قرآن پاک پڑھنا اور نماز پڑھنے والا بنائے یہ آپ سب کے لئے بھی دعا کر رہی ہوں اپنے لئے بھی اور جو ٹونٹی ٹونٹی میں میں نے نمازیں میس کی ہیں آئی ہوپ کہ وہ ٹونٹی وان میں نہیں کروں گی اس دعا سے یہ سٹارٹ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ جو کاروبار کے حالات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں کیونکہ بس لاک ڈاؤن چل رہا ہے بہت زیادہ کرائیسس میں پوری دنیا آ چکی ہے آئی ہوپ کہ نیکس ایئر بہت ہی اچھا ہوگا اور یہ سارے حالات جو ہیں بہت اچھے ہو جائیں گے سب کی سب پریشانیاں دور ہوں گی تو بس ایسے ہی یہ سال چل رہا تھا اور اب جو ہے ٹونٹی ٹونٹی کو گود بائے کہنا ہے ٹونٹی 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 � اس کو اس طرح سے ویلکم نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہی محرم کا چاند نکلتا ہے تو ہمارے لیے وہ غمگین ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ سارا قصہ وہ سب کچھ ہم میں یاد آتا ہے اور ہم اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم جو ہے یہ انگریزی جو ہے مہینہ اس کو اس طرح سے پھر تھوڑا سا انجوائی کر لیتی ہیں تو ہم بھی اسی طرح سے ہی کریں گے لیکن اس کو لازٹ ٹائم کی طرح تو نہیں کر سکتے کیونکہ لازٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے بہت ہی اچھا ویلکم کیا تھا 2020 کو باہر گئے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا لگا تھا اور اب تو کوئی چیز بھی اس طرح سے جو ہے وہ نئی آتش بازی وغیرہ ہو سکتی کیونکہ یہاں جرمن پہ تو allow نہیں ہے باقی کنٹریز میں میں بھی ہو لیکن ہمارے نہیں ہیں تو اب سوچنا میں جو ہوں میں اپنے مائن میں یہی سوچ رہی ہوں کیونکہ جو 2020 میں میں نے mistakes کی ہیں I hope next year میں نہیں کروں گی کیونکہ مجھے یہ ہے کہ میری بیٹی بیہا جو ہے بڑی ہو رہی ہے تو میں زیادہ کوشش کرتی ہوں وہ چیزیں اپنانے کی وہ کچھ کرنے کی وہ اچھا سا میرے سے سیکھیں اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ next year میں یا اللہ ایسا کرے کہ میں کوئی بھی نماز مش نہ کروں مجھے پنچ کھانا نماز کا پاپ بند بنائے کیونکہ اگر میں نے نماز پڑھنی ہے تو مجھے دے کے ابیہاں نے پڑھنی ہے تو میں بس یہی کرتی ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے والا نماز پڑھنے والا ایک اچھی ماں اور ایک اچھی وائف بنائے تو 2020 سے یہی میدے ہیں اور انشاءاللہ ایسا کریں گے بھی تو آپ لوگوں کے لئے بھی دعا کرتی ہوں کہ سب کا سال اچھا سا ہو اور اللہ کرے کہ سب کی جو ہیں وہ ساری wishes پوری ہوں 2020 جو بہت اچھا ہو تو I hope کہ ایسا ہی ہوگا اور یہاں پر جی یہ میرا کچھ لوگ آج کا ہے کچھ کل کا ہے تو بس روٹین وائز کے جو کام ہیں وہ ہو رہے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ بس آلو گو بھی بنی ہوئی تھی تو اس سے پہلے والا کھانا جو تھا پاستہ وید کیمہ وہ میرے ہسپنٹ نے کچھ ریڈی کیا تھا اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزے کا بنا تھا اپنے پک بھی دیکھی ہوگی بہت مزے کا لگا تھا مجھے تو تو یہاں پر میں آلو گو بھی بنا رہی تھی آلو گو بھی کے ساتھ میں نے جو ہے وہ تھوڑے سے کھیرے کٹ لیا تھے اور چٹنی جو ہے پودینی اور یوگرٹ والی چٹنی وہ مجھے بہت پسند ہیں تو وہ میں ضرور کھاتی ہوں جب اس طرح کا کوئی سالن بنایا ہو تو یہ میرا لات بلاغ ہے اور اس میں بس تھوڑے بہت جو روٹین کے کام ہیں وہ ہی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ میں صوفیہ آئی ہوئی تھی اور ابیہ اور صوفیہ کے لیے میں بنا رہی تھی فن کوہن تو اس کے لیے میں نے دو انڈے لیے تھے اور یہ ریسپی نہیں میں آپ سے شیئر کر رہی میں نے ویسے ہواس بنایا تھا تو ویڈیو بنائی تھی تو اس میں میں نے دو انڈے لیے تھے اور چار چمچ چار ٹی سپون جو ہوتے ہیں وہ والی شگر کے ڈالے تھے تو اس کے ساتھ دودھ جو ہے وہ میں نے نیم گرم کر لیا تھا روم ٹمپریچر پہ تقریبا کیونکہ فریچ میں تھا تو اس کے ساتھ میں نے اس میں میدہ مکس کر لیا تھا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے نیم گرم جو دودھ ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو اس کو مکس کر لیا تھا اور یہاں پر میں اس کے لئے فن کوہن بنا رہی تھی تو بہت اچھے بن گئے تھے اور بچوں نے بڑے مزد سے کھا لیا تھے ابیہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بات ہے فن کوہن بلکل نہیں لائک کرتی حالانکہ باقی ساری چیزیں کھا لیتی ہیں اس کو کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ سپائسی ہے یہ نہیں ہے لیکن حوال ایک چیز ہے جو میری بیٹی نہیں کھا رہی اب بھی مجھے اس ٹائم پر اس کی صرف یہ اٹینشن ہے کہ وہ کیوں نہیں کھا رہی کل کو وہ بہت ساری چیزیں شاید پسان نہ کرے لیکن اس کی عادت بنانی ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ہر چیز ٹیسٹ کرنی چاہیے اور میں ٹونٹی وان میں یہ بھی ہوت کرنے کہ اب یہاں ہر چیز جو ہے اچھے سے لائک کیا کریں اور یہاں پر فن گھون تیار ہو رہا تھا بن رہا تھا اور برہان جو ہے وہ مجھے اب میں وائس آور کاری ہوں تو پھر بھی مجھے یاد آ گیا اور برہان بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ سنیند آ گئی تھی تو اس کو یہ تھا کہ بس منٹ لگے اور مجھے میری ممہ سولا دے تو بچوں کو بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بچوں کو نید آ جائے تو وہ بس روتے ہیں کہ سولا دے کیونکہ یہی ہے کہ میری ہسپنٹ جو ہیں وہ بھی بھائی گئے تھے ابیہ سوفیہ بھی تو برہان کیلہ ہو گیا تھا اور پھر اس نے رونا سٹارٹ کر لیا تو ظاہر ہے پھر میں نے سارے کام چھوڑے اور سب سے پہلے اس کو سولایا اور یہاں جرمن میں جی لاک ٹاؤن ہے اور ہم ہیپی نیو یئر جو ہے اس کو بس ایسے ہی کریں گے ویلکم تو آپ لوگ بھی ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آپ لوگ ٹونٹی ون سے کیا ہوتا رہے ہیں کس طرح آپ کا ٹونٹی ٹونٹی گزرا ہے کوویڈ نائنٹین کے بغیر کیسا گزرا ہے باقی کچھ جو ہیں وہ کیسا گزرا ہے آپ کا تو آپ سب کے لئے بھی دعا کروں گی کہ سب کا بہت اچھا سا نیو یئر آئے اور کیونکہ ظاہر ہے دعا تو سب کے لئے کرنی چاہیے دعا ایک ایسی چیز ہے اور اس کے ساتھ ہی جی ٹونٹی ٹونٹی میں جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان کا میں تھینکس ادا کرتی ہوں اور میری ہیلپ کی ہے مجھے سپورٹ کرنے ہی ہیں اور میرے کرتی ہوں کہ ٹونٹی ون میں بھی وہ ایسے ہی سپورٹ کریں گے اور میرے چینل پہ آتی رہیں گے تو آپ سب کو بہت زیادہ تھینکس آئی ہوب کہ آپ لوگ نیکس ٹائم بھی ایسے ہی کریں گے آپ سب کو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گے اور پلیز آپ سب بھی جب دعا کریں تو سب کے لئے کیا کریں اور یہاں پر جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے یاد آیا یہ ولوگ جو ہے یہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ 30 کو میں نے اپلوڈ کرنا ہے لیکن کسی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر سکی تھی کیونکہ میرا دل تھا کہ 30 کو اپلوڈ کروں اور پھر میں نے سوچا نہیں کوئی بات نہیں ہے 21 کو کروں گی کیونکہ لازٹ ولوگ ہے تو لازٹ دے پہ ہی اپلوڈ کرنا چاہیے میرا حراب ہو گیا تھا تو اس کی ویڈیو میں نہیں شوٹ کر سکی تھی حالانکہ میرا دل سکھ شوٹ کر کے آپ ضرور شیئر کرتی کہ دیکھیں کیسے میرے سے حراب ہو گیا ہے لیکن بہت ہی اچھے بن گئے تھے بچوں نے لائک بھی یہ سوفیا جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ بڑا پیارا سا آگیا تھا کیونکہ فل زیادہ نہیں ہو گیا تھا تو اس کے ساتھ ہی آنس کا میرا ولوگ ادھر تک ہی ہے انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ٹونٹی ٹوائنٹی گوڈ بائے اور ٹونٹی وان کو کریں گے انشاءاللہ صبح ویلکم تو اس کے ساتھ ہی